یہ جی جو حال سا بزار اصل بزار جی مین روڈ پر زیادہ نہیں ہے لیکن یہ اندر بزار کافی زیادہ ہے جی لیفٹ سائیڈ پہ وہ آگے جی روڈ گریٹر کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ جی جو ہے وہ ٹرافک تنگ ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عویس اکبار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع حضور جی روڈ کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ شارع کشمیر یعنی کشمی روڈ ڈیڈیال تک اللہ سے روڈ بن رہی ہے اس کی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا رہا ہے چوہ حال سا تک تو ابھی اس وقت میں آگے نکل رہا ہوں چوہ حال سا بزار سے اور بزار میں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں روڈ کا کتنا کام ہویا اور کیا کام رہ گیا اور کہاں کام ہو رہا ہے آج میری مرضی ہے جو موٹو بلاغ بناتے ہیں تو ابھی موبائل لگاتے ہیں جی المنٹ میں اور المٹ پہنٹے اور چلتے ہیں جی آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی جی ہم نے المٹ پہن لیا اور ابھی نکلتے ہیں چوہ حال سا بزار والی سائٹ سے تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی وارا لگا ہوا جی دھول مٹی تو چنین نہیں ہوڑی ابھی میری واد آپ لوگوں کو پہلے ایک ویڈیوز کی بنسبت ابھی کافی بہتر آ رہی ہوگی کوئی بڑا زبرزخص مائک لگا ہوا ہے المٹ کے اندر آہ تھوڑا سا موبائل لگانے سے ایشئی ہوتا ہے کہ مجھے خود نظر نہیں آٹا کہ کتنا ہے انگل کور کر رہا ہے موبائل تو ہیر امید ہے جی بہتر ویڈیو بن رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو آواز بھی اچھی آ رہی ہوگی تو فیل وقت جی ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں چوہا حلسہ بزار میں آہ بزار کے شروع میں رہی اتنا تو خاص مارکیٹس کر رہا نہیں ہے لیکن ایک یہاں سے آگے جی یہ سامنے آپ لوگوں کو مارکیٹس سے نظر آ رہی ہوں گی یہاں سے آگے جی اچھی خاصی جو ہے مارکیٹس کر رہے ہیں اچھا حلسہ بڑا بزار ہے جی چوہا حلسہ کا بزار بھی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی بڑا زبردست کام ہوا ہے یہاں پر بھی روڈ پہلے اچھی خاصی خراب تھی تو اب بھی پانی بھی لگا ہے دور مٹی بھی نہیں اتنی اوڑی کچھ قدر حال پہلے سے بہتر ہے جی اور کارپیٹ بھی امید ہے جلدی کارپیٹ بھی شروع ہو جائے گی اس طرف بزار کا کسی جن جی لڑا ویڈیو بنائیں گے اور میں انشاءاللہ جی میری امید ہے جی میری کوششی ہوگی انشاءاللہ ایک خیتہ پٹھوار کو ایکسپلور کرنے کے لیے نا ایک ویڈیو سیری شروع کریں گے تو لازمی لوگ آپ لوگ فالو کرتے رہے ہیں انشاءاللہ جلدی وہ سیری شروع ہوگی میری کوششی ہوگی پٹھوار کے مختلف علاقے مختلف شیئر ویڈا وہ کور کیے جائیں اور باقی آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں اپنا نام اور جگہ لازمی بتائیے گا یہ جی جو حال سا بزار اصل بزار جی مین روڈ پر زیادہ نہیں ہے لیکن یہ اندر بزار کافی زیادہ ہے جی لیفٹ سائیڈ پہ اور بزار کے اندر جیسے پیچھے کچھ بزار ہیں چوٹے چوٹے بزار کے اندر وہی پوزیشن ہے جی بزار میں اتنے حاصل روڈ کا کام نہیں کیا گیا آپ لوگ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی روڈی ویڈا روڈی بولتے جی بیجر ویڈا موٹا حاکہ ویڈا کچھ بھی نہیں ڈالا گیا صرف پتھر ویڈا گیا تھوڑا وہ رول روڈ چلائے گی اوپر گزارہ کرنے کے لیے جی کیونکہ فیل واقع جی بزار کے باہر جو ہے وہ زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ بزار میں جی اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ٹریفی ویڈا بلکل جائم ہو جاتی ہے بزاروں میرا شکرہ ہوتا ہے تو یہ جی پر حیال سے آگے کہیں پر روڈ والے جو ہے وہ برائی ویڈا ڈال رہے ہیں کیونکہ ٹریکٹر جی انہی کا تھا پیچھے تو ابھی دیکھتے جی کہاں پر ڈال رہے ہیں باقی جی اس وقت جی ہم لوگ تقریباً چوہ آسا کے بزار ہے جی آگے موڑا میں چھوڑا سا بزار ہے سیم یہ جی تک میں تھوڑے سے فاصلے پر آگے ایک اور چھوڑا سا بزار شروع ہو جاتا ہے جہاں پر بھی اچھی خاصی مارکیٹس گا رہے ہیں تو ایک سورج بلکل سامنے سے لگ رہے ابھی بلکل سار کے اوپر ہے جی امید ہے جی ابھی مجھے خود خاص سوچا نظر نہیں آرہا کہ کیمرہ کتنا کور کر رہا ہے اور کیا کور کر رہا ہے تو امید ہے جی بہتر ہی ہو رہا ہوگا کوئی موٹو بلک بھی میں کافی ٹائم کے باہر بنا رہا ہوں جی اور موٹو بلک آپ لوگ کیسا لگا یہ کامیڈ میں بھی لازمیں بتائیے گا جی کہ اس طرح موٹو بلک بنائے جائیں یا رینڈم ویسے جی میں موبیل جو باہر لے کے جی بنا رہا ہوتا ہوں ہاں اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ آڈیو بریز برست آتی ہے تو یہ جی یہ چک کریں موڑا والی سائیڈ پہ جی ابھی پتھر ویرا ڈالا گیا اوپر رولر ویرا چلایا گیا ہے باقی بیجر ویرا کچھ پی نہیں ڈالا گیا تو یہ تھوڑا سا حصہ جی ابھی یہاں پر کام کافی پیچھے ہے یہ ایریا کارپیٹ کے لیے اتنا خاص تیار نہیں ہے لیکن میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں آگے شہاکی والی سائیڈ پہ سرسپشاہ والی سائیڈ پہ جی اس سائیڈ پہ جی روڈ تو کارپیٹ کے لیے بہترین تیار تھی تو اس لیے اس طرح سے کارپیٹ کا کام جی شروع ہے جاری اور ساری ہے میں پہلے بھی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں جی کہ کارپیٹ کا کام جو ہے دوسرے فیز میں جی شروع ہو چکے اور مختلف حبریں جی جو ہے وہ بندہ اپنی جو ہے وہ رائے دیتا ہے ہر بندے کی ابھی کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ روڈ جو ہے دوسرے میں نے تک جو ہے وہ یہاں تک میرے حیال سے یا پیچھے تک چوہ حالسہ بزار تک جو ہے روڈ انکمپلیٹ کرنی ہے لیکن یہاں پر ابھی چوہ حالسہ اور موڑا کے درمیان جو ریا ہے روڈ کا تو وہ اتنے حالس مجلق نہیں را جی اس کے پر اتنے جلدی کام کور ہو سکتا ہے کافی پیچھے جی اور موڑا بزار میں جی موڑا بھی اچھا خاصہ بزار ہے اور میرے حیال سے اس علاقے کا سب سے بڑا گاؤں ہوگا جی موڑا لنگڑے آل موڑا موڑا بولتے ہیں جی شاٹ تو اس میں جی کام ٹکا بھی زیادہ پیچھے ہے پہلے بھی ویڈیوز میں دکھا چکوں ابھی بھی وہی پوزیشن ہاں جی ریکھ سکتے ہیں آپ صرف پتھر وارہ پڑے ہوئے ہیں پرانی روڈ کی صرف خدائی وارہ کی گئی ہے تو یہ جگ کریں جی یہ موڑا کا بزار ہے اور ہم لوگ ابھی اس وقت بزار سے گزر رہیں اور اس بزار میں جی روڈ بنے اور روڈ کے ساتھ ساتھ لازمی نالیاں بننی چاہیے کیونکہ پانی کا سارا جو ہے وہ پانی سارا اس کے روڈ کے اوپر آتا ہے اس کی وجہ سے روڈ جو ہے کافی خراب ہو جاتی ہے تو نالیاں بنے گی تو روڈ زیادہ پیدار رہے گی یہ جی آگے رولر کھڑا ہے اس وقت جی یہاں پر موڑا میں برائی وارہ ڈال رہے جی اور اس کے اوپر رولر وارہ چلا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے وہی بتا رہے جی بزار میں کام ہوگا تو وہاں ٹرائفک جیم ہوگی تو یہ جی وہ آگے لمبی لائن لگی ہے جی اور آگے روڈ گریڈر بھی کام کر رہے ہیں یہ چک کریں جی بزار میں جب بھی کام ہوگا جی اچھی خاصی ٹرائفک جیم ہوگی ہمارے آگے بھی گاڑی گھڑی ہے اور ہاں خطرہ بھی ہوتا ہے جی کوئی پتھر وارہ پڑے میں پتھر وارہ گاری کے ٹائر سے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور باقی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی موڑا میں ابھی برائی کا کام جا رہی ہے وہ آگے جی روڈ گریڈر کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ جی جو ہے وہ ٹرافک تنگ ہوئی ہے مہربانی جی یہ جی یہاں پہ روڈ گریڈر کام کر رہے ہیں موڑا بزار میں جی تو ابھی ہم لوگ آ کے نکل رہے ہیں بلکل جی روڈ اچھی خاصی روڈ کھولی ہے بزار تھوڑا دور ہے لیکن بزار کافی لمبا ہے اور ابھی شکر جی لوگوں کے تھوڑے مسلم سہل کام ہوں گے کیونکہ یہاں پر کام بہت زیادہ پیچھ رہی ہے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرف صرف جو پرانی روڈ اکھاری کے جہاں وہی پڑی ہوئی ہے اور آگے بھی بھی جی یہاں پر کام ہو رہا ہے اس یو کن سی یہاں پر کرا بھارہ لگے ہوئے ابھی صرف برائی کر رہے ہیں جی یہاں پر لوڈ کار لیبل کافی انچا کر رہے ہیں تو ابھی برائی کر رہے ہیں ابھی کافی کام یہاں پر پیچھے ہے کافی کام رہ گیا جی موڑا لنگ ریال کا علاقہ ہے جی سارا اور اس طرف گاؤں ہوئے جی سارا اور آگے بھی اچھا خاصا گاؤں ہوئے جی تو ابھی جی موڑا لنگ ریال سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی موڑا لنگ ریال ہے جی سارا تو یہ پرانی روڈ کی ابھی پرانی روڈ یہ کھاڑی گئی ہے مزیر جو ہے وہ ابھی اس طرف کام نہیں ہوا پیچھے میں نے دکھائے جی موڑا لنگ ریال میں بزار جو تھا یہ سارا موڑا لنگ ریال ہے جی اچھا خاصا بڑا گاؤں میں پہلے بتا چکا ہوں پیچھے بزار میں جی برائی کا کام جاری ہے لیکن اس طرف بھی برائی ہوگی جی اس طرف جی میں بات کر رہا تھا زیادہ اس طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر بہرہ جی بلکل روڈ کے سائیڈ پر اور نالیاں بہرہ لاجبی بننے چاہیئے یہ آپ لوگوں کو پانی ضرار ہوگا جی گھروں کا جی نکاسی کا پانی سارا روڈ پہ آتا ہے نالیاں بہرہ بن جائیں گی تو کافی امید ہے جی روڈ پائدار بن جائے گی پھر یہاں پر روڈ کا لیول بھی اٹھانا پڑے گا جس طرح پیچھے برائی کر رہے ہیں آگے بھی برائی کریں گی جی تو ابھی مجھے پتہ چلا جی کہ یہ اس طرح اس لیے گام زیادہ پیچھے جی کیونکہ برائی زیادہ ڈالنی ہے جی یعنی روڈ کا لیول ہونچا کرنا ہے اس کی وجہ سے پتھر بہرہ جو ہے مٹی برائی ڈالنی ہے کافی زیادہ تو اس لیے تھوڑا سا حصہ جو موڑا لنگ ریال کا یہ باقی روڈ کی بنصور جی سب سے پیچھے ہے یہ ادھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آگے بھی پانی گروں کا جی سارا روڈ پہ آتا ہے تو نالی برا مسٹ بننی چاہیے جی یہاں پر ایک تو یہاں کے لوگوں کے نکاسی کے مسائل بھی آلو جائیں گے اور دوسرا روڈ بھی پائدار رہے گی جی امیر ہے جی کہ نالی بھی بنائی جائے گی یہ سارا جی موڑا لنگ ریال کا گاؤں ابھی موٹو بلاگ بناتے ہوئے یہ اسے ہوتا ہے سوڑا سا کہ مجھے ہوت اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ کیمرہ کتنا کور کر رہے لیکن یہ ہوتا ہے جی کہ ویل شیک ویرہ اتنا زیادہ دی کرتا تو دوسرا سٹیبلٹی کا ایسو رہتا ہے ویسے جگر باہر سے بنائیں تو ویل شیک ویرہ کرتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی گروں کا پانی ہے روڈ والے میں پانی نہیں لگا جا ہوا تو نالی ماشرہ جی یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے نالی میرہ جی روڈ کا کام جاری ہے تو سار میں نالی ویرہ بھی بنائیں گے تقریبا جی چوہ خالصہ کی دور جی یہاں پر آگے اترائی سے جہاں پر یہ ختم ہو رہی ہے جی چوہ خالصہ بھی باغ اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے جی بڑا زبردست باغ ہے میرے حال سے ابھی لیمو یا مالتے ویرہ مالتے ویرہ لگے ہیں وہ ریچے جی سولر لگے ہیں بڑے پیمانے پر ہمارے علاقے میں جی اس طرح کا نظام تو نہیں اٹھا ہے ویسے جنوبی پنجاب علی سائیڈ کی طرح یہاں پر کشتکاری کا کوئی طرح بڑا نظام نہیں ہے لیکن اس علاقے میں تھوڑے کچھ باغ بہرہ لگے ہوئے کچھ لوگ سولر پر تربائن ہوئے چلاتے ہیں جی تو یہ اس طرف جی ایک بڑا زبردست ڈھیری فارم یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی پیپل کے ذراکھ لمبے لمبے اور بیچ میں یہ جانوار بہرہ بہرہ بہن رہے ہوئے تو بڑا زبردست ڈھیری فارم بن جاتا جی بڑا پیاری لوگ دیتا ہے تو بلکل جی وہ سامنے والے سائیڈ پہ آج کی وڈیو ہے تو مہرو آج کی وڈیو آپ لوگ لیو اچھی لگی ہوگی اور موٹو بلا کے بارے میں لازمی بتانا ہے اور آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں دیکھ کرتا ہوں موٹو کو وڈیو اچھی لگی ہوگی وڈیو اچھے ناگئے وڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ نے مجھے اسٹا گرام رجعہ فیسکر میں موجود ہے وہاں جا کے فالو کر لیں تو انشاءالآہ آپ سے ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور مجھے دعا ویار رکھے گا اللہ حافظ